میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں نکاح اور اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں بیان چل رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پرغرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلق جتنی آیات وغیرہ ہیں وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے ہم طلاق تک پہنچے تھے اور پچھلے پرغرام میں میں نے ایک آیت پڑھنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلام کرنا چاہا تھا تاکہ پھر ہمیں آیت کا مفہوم اچھے انداز سے سمجھ آئے اور ابھی جو بات بیان ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے مجبور ہو گیا ہے طلاق دینے پر عورت مطالبہ کر رہی ہے یا بس کمپرومیز نہیں ہو پارا طلاق دینی ہے تو کس انداز سے طلاق دے تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہے جو احسن طریقہ کہلاتا ہے اسے طلاق احسن کہتے ہیں سب سے بہترین طلاق یعنی طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ دوسری حسن طلاق حسن کہلاتی ہے اچھی طلاق جس وہ کہتے ہیں مراد یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے طلاق دینا یہ پہلے والے سے کم ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے اور تیسری طلاق بدعی ہوتی ہے یعنی ایسی طلاق جس میں وہ انداز اختیار کیا جائے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و مرضی کے خلاف ہو تو لہذا تینوں کی میں تفصیل ارز کر رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چند باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ طلاق جب انسان دیتا ہے تو دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے یا تو ایسا لفظ یوز کرتا ہے جو صرف طلاق کے لئے استعمال ہو رہا ہے کسی اور معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے یا جب وہ لفظ بولتے ہیں تو انسان کا سننے والے کا ذہن فوراں طلاق کی طرف جائے مثال کے طور پر اگر شہر یہ کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا ذہن میں آئے گا سننے والوں کے طلاق اگر کوئے میں نے اپنی بیوی کو فارق کر دیا تو پھر وہی طلاق میں اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہوں تو طلاق کی طرف ذہن جائے گا تو یہ جو ایسے الفاظ کہ جو طلاق کے لئے مخصوص ہوں یا ان الفاظ کو سن کر ذہن فوراں سننے والے کا طلاق کی طرف ہی چلا جائے انہیں کہتے ہیں لفظ سریح اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے الفاظ سے طلاق دی جو مطلب طلاق کے لئے مخصوص نہیں ہے یا اس کو سن کر ضروری نہیں ہے کہ ذہن اس طرف جائے اسے کہتے ہیں لفظ کنایا تو دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں لفظ سریح لفظ کنایا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہی ہو کہ میں مجھے طلاق دے دو اور شوہر کہے جا دفع ہو جا تو اس سے طلاق پڑ جاتی ہے اب جا دفع ہو جا یہ الفاظ کوئی طلاق کے لیے نہیں ہے اور کوئی سامنے والا سنے بھی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتی اس کی مخصوص صورتیں ہیں اس لیے سننے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب یہ شوہر بیوی کو بیوی شوہر بیوی سے کہے گا کہ جا دفع ہو جا طلاق پڑ جائے گی یہ پوری ایک مطلب صورتحال خاص سننے پڑتی ہے اگر اس صورتحال کے مطابق شوہر اس صورتحال میں جا دفع ہو جا کہتا ہے تو طلاق واقع ہوتی ورنہ نہیں لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جا دفع ہو جا کہے گا طلاق پڑ جائے گی مخصوص صورتوں میں ان الفاظ سے ضرور پڑتی ہے وہ مخصوص صورتیں سیکھنی چاہیے تو خلاص کلام یہ ہے کہ لفظ سری اور لفظ کنایا دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں دوسری بات ہے کہ ایک حالت حیض ہوتی ہے ایک حالت تہر کہلاتی ہے حیض تو دیکھیں مخصوص ایام جو ہوتے ہیں جو ہر عورت کو پرمنت ہر مہینے جو مطلب مخصوص ایام میں ناپاکی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایام حیض یا جو حالت عورت پر تاری ہوتی ہے ان دنوں میں سے کہتے ہیں حالت حیض اور دو حیضوں کے درمیان جو دن ہوتے ہیں جو کم از کم پندرہ دن ہونے چاہیے فقہ ہنفی کے مطابق انہیں کہتے ہیں ایام تہر تہر کا مطلب ہوتا ہے پاکی تو ایام تہر مانے پاکی کے دن تو یہ جو ایام تہر ہیں یہ اب جیسے اب ہم نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے حالتیں ہیں حالت حیض ہے حالت تہر ہے تو عورت پر جو پاکی کے ایام میں حالت ہوتی ہے اس کا حالت تہر کہتے ہیں اب یہ جو احسن طلاق ہے یہ اب اس کے آپ کو تعریف سمجھ میں آئے گی کہ احسن طلاق یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی زوجہ کو تہر میں تلاق دے حالت حیض میں نہیں تہر میں تلاق دے اور اس تہر میں وہ بیوی سے تعلق قائم نہ کر چکا ہو جیسے حیض ختم ہوا اور بیچ میں پندرہ دن کا گیپ ہے ساتھ میں آٹھوی دن مرد نے تلاق دی لیکن جو پیچھے ساتھ اٹھ دن گزرے اس میں کبھی اس نے جسمانی تعلق شہر نے قائم نہیں کیا اس تہر میں یہ احسن طلاق کی صورت بتا رہا ہے کہ تہر میں تلاق دے اور اس تہر میں بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو تیسرا یہ ہے کہ لفظ سریح سے تلاق دے کہ جا میں نے تجھے تلاق دی یوں یا جا میں تجھے چھوڑتا ہوں یہ بھی تلاق سریح تلاق کہلاتی ہے اور اس کے بعد تلاق دینے کے بعد بیوی کو چھوڑ دے حتی کہ اس کی عدد گزر جائے یعنی پھر اس کے بعد دوسری تیسے تلاق نہ دے بس چھوڑ دے کیونکہ تلاق دیتے ہی عورت کی عدد سٹارٹ ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ وہ مدخول بیہا ہو غیر مدخول بیہا نہ ہو یہ میں پہلے آپ کو پچھلے پرگرام افضاحت کر چکا ہوں کہ کسی بچی کا عجاب و قبول تو ہوا لیکن رخصتی سے قبل خلوت سہیہ سے پہلے اس کو تلاق دے دی تو وہ غیر مدخول بیہا کہلاتی ہے اور اس کی تو عدد ہوتی نہیں ہے عدد ہوتی ہے ہمیشہ مدخول بیہا کی یعنی جو رخصتی ہو چکی ہو اور خلوت سہیہ ہو گئی ہے جس معنی تعلق قائم ہو گیا اب مرد نے اس کو تلاق دی ہے تو اس کی عدد ہوگی اور یہاں اسی کا بیان ہو رہا ہے تو احسن تلاق کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک تہر میں تلاق دی ہو نمبر دو لفظ سریح سے تلاق دی ہو نمبر تین اس تہر میں بیوی سے تعلق قائم نہ کر چکا ہو نمبر چار ایک تلاق دی ہو دو تلاق نہ دی ہو بس ایک تلاق اور نمبر پانچ تلاق دینے کے بعد عورت کو چھوڑ دے حتی کہ اس کی عدد ختم ہو جاتی ہے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے جب لفظ سریح سے مرد تلاق دیتا ہے ایک تلاق دے یا دو طلاق دے تو عدت تو سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن عورت نکاح سے نکلتی نہیں ہے ہاں تین طلاقیں دے دے لفظ سری سے تو فوراں نکاح پس پھر نکاح ختم ہو گیا لیکن ایک دی ہیں دو دی ہیں جب تک عدت چلتی رہے گی نکاح قائم ہے لہٰذا حکم شرعہ یہ ہے آحسن طلاق ہی ہوتی ہے کہ پھر چھوڑ دے اس کو رجوع نہ کرے حتیٰ کہ پوری عدت گزر گئی نکاح ختم تو یہ آحسن طلاق کی صورت بنتی ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے پھر میں ایک دفعہ دورا دیتا ہوں کہ طہر میں طلاق دی ہو ایک طلاق دی ہو لفظ سریح سے طلاق دی ہو اس طہر میں پہلے جسمانے تعلق قائم نہ کیا ہو اور اس کے بعد عورت کو چھوڑ دے حت تک اس کی عدت گزر جائے پس دوسری تیسری نا دے چھوڑ دے یہ آحسن ہے آحسن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو عدت مشتبہ نہیں ہوتی اگر یہ بالفض اس طہر میں پہلے جسمانے تعلق قائم کر لے پھر بیوی کو طلاق دے دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے عورت پیڈنٹ ہو جائے تو اگر پیڈنٹ نہ ہوتی تو عدت کم دنوں کی ہوتی اور اگر پیڈنٹ ہو جاتی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت چلتی رہ گی نو مہینے میں پیدا ہوگا تو نو مہینے تک عدت ہوگی تو اگر اس طہر میں مرد نے تعلق قائم کر کے پھر طلاق دی تو عورت کے لیے عدت کا معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے وہ گھبراتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ عدت حیث سے چلے گی میری یا دنوں سے چلے گی یا پھر اگر حمل بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر نو مہینے تک چلے گی تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ عورت کو تشویش میں مبتلع کیا جائے اس لیے اس طلاق کو احسن کہا دوسرا یہ کہ اس میں لفظ سریح سے طلاق دے یہ کہا گیا تو لفظ سریح سے طلاق دینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو عدت عورت گزار رہی ہوتی ہے اس میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے اگر مرد چاہے تو بغیر نکاح کی بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے رجوع کا بھی بیان آئے گا رجوع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے لفظ سریح سے ایک یا دو طلاق دینے دونوں میں رجوع کر سکتے ہیں تین طلاق دینے تو حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک یا دو طلاق دینے ہوں لفظ سریح سے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دو گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ گواہ رہنا میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا بس رجوع ہو گیا یہ قول کے ذریعے رجوع کرنا افضل ہوتا ہے یا پھر میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلق ہو چھونے وغیرہ کا کیسا بھی تعلق ہو رسمانی تعلق اگر وہ قائم کر لیتے ہیں یہ رجوع کہلاتا ہے لیکن اگر عورت اوپر مندیر پہ رہ رہی ہے شوہر نیچے دس سال بھی رہتے رہے ہیں رجوع نہیں کہلائے گا جب تک ان دو کاموں میں سے کوئی ایک نہ کر لے تو یہ جو حسن طلاق ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق وہ لفظ سری سے جب دیتا ہے تو فورا نکاح ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جوش میں طلاق دے دی تو پھر دوران ادت اس کا دل مائل ہو جائے عورت بھی اپنے غلط اوپر نظر سانی کر لے تو ملاب ہو سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک طلاق دے دو طلاقیں نہ دے کیونکہ ایک طلاق دے گا تو آگے دو کے چانس رہیں گے بالفض اگر ادت کے دوران رجوع نہیں بھی کرتا اور ادت ختم ہو گئی لیکن بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دونوں کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر اگر دوبارہ شادی کریں گے نکاح کرنا پڑے گا لیکن مرد دو طلاقوں کا مالک رہے گا اگر یہ پہلے یہ ایک یا دو دے دے تو بس ایک ہی رہ گئی اب بعد میں اگر دو رجوع کر بھی لیا بعد میں نکاح کر بھی لیا کبھی بھی ایک دے گا تو ختم پھر وہ نکاح سے نکل جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق اس طرح دے دیں تو اس لئے اس میں چونکہ زیادہ فائدے ہیں عورت کے حق میں مرد کے حق میں تو اس لئے شریعت نے اس کو احسن طلاق کہا دوسری حسن ہوتی ہے طلاق اس میں تقریباً شرائط یہ ہوتی ہے کہ تہور میں طلاق دے لفظ سریع سے طلاق دے ایسے تہور میں طلاق دے جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو اور ایک طلاق دے یہ تو تمام چیزیں وہی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر عورت کو چھوڑے جب اگلا تہور آئے کیونکہ عورت کا پہلا حیض آئے گا اس کی عدد شٹارٹ ہو گئی ہے پہلا حیض آیا اس کے بعد باقی کے ایام آئے یہ دوسری طلاق دے دے انہی شرائط کے ساتھ پھر تیسرا تہور آئے تو تیسری طلاق دے دے اس طرح بالکل لیہ عورت نکاح سے نکل جائے گی اس میں اچھائی بس یہ ہے کہ ایک تہور میں ایک طلاق دی ہے دوسرے تہور میں دوسری دینے کا ارادہ رکھتا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ذہن بن جائے تو رجو کی گنجائش رہتی ہے اس طرح اگر دوسرے میں بھی دے دی تیسرے کے اندر ابھی ایک طلاق باقی ہے تو رجو کی گنجائش رہتی ہے لیکن پہلے سے کم ہے کیونکہ پہلے میں تو ایک دی ہے چھوڑ دیا دو کا چانس ہے یہاں پر ایک دے دی پھر دوسری دے دی تو پھر ایک کبھی بھی زندگی میں رجو کر بھی لیتا ہے کبھی بھی ایک دے گا تو ختم تو اس لئے یہ حسن طلاق کے لاتی ہے کہ وہی تمام چیزیں پہ یہاں پہ پائے جائیں لیکن اس میں کیا تھا کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی پھر چھوڑ دیا حتیٰ کہ عدد گزر گئی لیکن اس میں ایک طہر میں ایک پھر دوسرے طہر میں دوسری تیسرے طہر میں تیسری اس طرح مکمل طور پہ نکا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد طلاق بدعی ہوتی ہے طلاق بدعی وہ تمام وہ چیزیں جو اس میں نہیں اس میں آپ شامل کر لیں کہ مثال کے طور پر ایک ساتھ تین طلاق دے دینا یا دو طلاق دینا حالت حیض میں طلاق دے دینا تو اس طریقے کی جو طلاق ہوتی ہیں یہ طلاق بدعی کہلاتی ہیں یا ایسے طہر میں طلاق دی کہ جس کے اندر پہلے وہ تعلق وغیرہ قائم کر چکا ہو پھر طلاق دی یا لفظ کنایا سے طلاق دی سری سے طلاق نہیں دی تو یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے اس طرح کی طلاق دینے سے انسان کئی صورتوں میں شدید گناہگار بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے اس میں انسان گناہگار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ غورت سے رجوع کرے رجوع کرنے کے بعد پھر جب یہ حیض گزر جائے اگلہ طہر گزر جائے پھر ایک اور حیض گزرے پھر اگلے طہر کے اندر چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے بعد میں لیکن رجوع کرنا واجب ہوتا ہے غورت سے تو یہ تین طرح کی طلاقیں ہیں طلاق احسن طلاق حسن اور طلاق رجعی رجعی تو طلاق بدعی سوری تو اب یہ دیکھئے اللہ تعالی اس میں حکم اشارت فرمارا ہے کہ عورتوں کو طہر میں طلاق دو حالت حیض میں طلاق نہ دو اشارت ہوتا ہے یہ سورہ ہے سورہ طلاق آیت نمبر ایک ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایہا نبی اے نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اذا تلقتم النساء جب آپ اپنی ازواج کو طلاق دینا چاہیں اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں فَتَلِّقُهُنَّا لِعِدَّتِهِنَّا تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں عدت کا وقت کون سا ہوتا ہے طہر ہوتے ہیں کیونکہ تین طہر سے عدت پوری کرتی ہے عورت ہمارے نزدیک جو ہے طہر کے اندر طلاق دیتے ہیں اور پھر حیث سے عدت پوری ہوتی ہے فقہ حنفی کے اندر تو اس لئے اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ طلاق دینے کا وقت جو ہے وہ طہر ہے تو پس آپ اگر اندر طلاق دینا چاہیں تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں عدت کا وقت کا مطلب کیا ہے طہر میں طلاق دیں وَأَحْصُلْ عِدَّتَا اور اے مسلمانوں اگر تم اس طرح تم بھی طلاق دو تو اپنی بیویوں کی عدت کا شمار کرو تو عدت کا شمار کب ہوگا یقین اسی بات ہے کہ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ مدخول بھیا ہوگی تو عدت ہوگا اور پھر عدت کا شمار اس کا مطلب ہے جن عورتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ عورتیں ہیں جن کی باقیدہ رخصتی ہو گئی تھی اور خلوت صحیح ہو چکی ہے جسمانی تعلق وغیرہ قائم ہو چکا ہے وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اور تم اپنے اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرو لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ اور تم ان عدد گزارنے والی عورتوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالو وَلَا يَخْرُجْنَ اور نہ یہ عورتیں خود باہر نکلیں إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر یہ عورتیں واضح طور پر کوئی فہاشی کا کام کر ڈالیں وضاحت میں بھی کرتا ہوں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں اللہ نے حدیں قائم کی ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهُ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے ان کو پھلانگتا ہے فَقَضُ وَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا اپنی جان پر ظلم کیا لا تدری وہ ابھی نہیں جانتا ہے کہ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرَ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں کوئی نئی چیز پیدا کر دے بہتر چیز پیدا کر دے لہٰذا وہ ظلم و ستم نہ کرے ان عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکالے ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز نئی چیز ان کے لئے پیدا کر دے اب ذرا اس کی وضاحت دیکھ لیں تو آئیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا پھر اس کے بعد عام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مطلب خطاب کو پھیر دیا پہلے نبی سے خطاب ہے کہ اے نبی اگر آپ اپنی ازواج کو طلاق دینا چاہیں تو تہر کے وقت میں طلاق دیں اور پھر مردوں سے فرمایا کہ تم اگر اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو پھر ان کی عددت کو شمار بھی کرو ان کو دیکھو کتنے عرصے تک ان کی عددت چل رہی ہے یعنی عددت کے سارے احکام پھر مرد کو معلوم ہونے چاہیے جو کہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ابھی عرض کروں گا اگلے نیکس پروگرامس میں کیونکہ تمام جو عددت کے احکام قرآن نے بیان کی ہے کس عورت کی کتنی عددت ہوگی تو ابھی ایک حکم تو ہم نے بیان کر دیا کہ جو غیر مدخول بیہا ہے جس کے بھی رخصت ہی نہیں ہوئی خلوت سیعہ نہیں ہوئی اس کی تو عددت ہی نہیں ہوتی اب جس کی رخصت ہی ہو گئی ہے خلوت سیعہ ہو گئی ہے جس معنی تعلق قائم ہو گیا ہے ان عورتوں کی پھر عددت کے مختلف معاملات ہیں اللہ تعالی سے ڈرو یعنی اپنے رب سے تو یہ خوف پہلے دلایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم غلط طریقے سے طلاق دو تو یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول ہے یہ کہ ایک صحابی تھے ان کو بسلعہ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے اپنی بیوی کے حالت حیض میں ان کو طلاق دے دی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بڑے غزمناک ہوئے اور آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حیض میں طلاق دینا جائز نہیں بلکہ عورتوں کو طہر میں طلاق دو اس لئے اگر کوئی جوش میں مرد اگر طلاق دینا بھی چاہے جسے غصے میں ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بیوی سے معلوم کر لے کہ اس کے حیض کے ایام تو نہیں ہیں اکثر جو شادی شدہ ہیں ان کو پتا ہوتے ہیں کون سے ایام ہیں یا نہیں تو بہرحال معلوم کرے اور پھر اس کے بعد طلاق دینا چاہے طلاق دے ورنہ چھتر یاد رکھیں اگر غصے میں آکے طلاق دے دی اور بیوی کا ایام چل رہے تھے تو طلاق تو ہو جائے گی حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے اگرچہ طلاق بیدہ یہ گناہگار ہوگا لیکن اب اس کے بعد رجوع کرنا واجب ہے بیوی سے اس کو دوبارہ نکاح میں لینا واجب ہے پھر طلاق دینا چاہے تو پھر آگے طہر میں طلاق دے لیکن رجوع واجب ہو جاتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی طلاق کی عدد گزارے گی اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں عموماً تو وہ عورت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے اپنے میں کے آکے عدد گزار رہی ہوتی ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی کوئی لگ کمرے کے اندر سیپریٹ روم ہوتا ہے اس میں عدد گزار رہی ہوتی ہے تو یاد رکھیں یہ شوہر پہ واجب ہے کہ اگر وہ عورت کو طلاق دے دے تو جب تک اس کی عدد نہ گزرے اس کو رہائش فرام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے چاہے اسی گھر میں رکھیں اور اگر کچھ پیچیدگیاں ہیں کہ گھر میں نہیں رکھ سکتا تو کوئی قرائے کا گھر لے کر اس میں عورت کو عدد گزروائے چاہے کتنے لڑائی جھگڑے ہیں اس کے قرائے شوہر کے ذمہ ہے اور یہ عورت پہ بھی واجب ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی عدد کو گزارے انشاءاللہ باقی حکم باقی آقام نیچ پرگرام میں ذکر کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں